بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فری اردو ٹیوب میں خوش آمدی سیو غرکت ٹری مگر قیمت دس پاؤنڈ سیو غرکت ٹری ٹی شٹ سیتس پاؤنڈ سیو غرکت ہینڈ بیک سیو غرکت پرفیون جو آج مارکٹ میں غرکت ٹری کے نام سے خوب پرموٹ کی جا رہی ہیں اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہین چلائی جا رہی ہے یہاں تک کہ ان چیزوں کی فروغ کی کمائی سے حاصل ہونی والی رقم کو غرکت کی کاش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آخر یہ غرکت کیا ہے دنیا بھر میں اس درخت کی کاش کے لیے یہودی کیوں بے چین ہے اسے شیطانی اور دجالی قوموں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے آج ہم غرکت کے اس پرسرار درخت کے حقائق سے پردہ کھائیں گے غرکت ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے غرکت کو انگریزی میں باکسترون اور یونانی زبان میں لی سیم کہا جاتا ہے یہ درخت چار سے پانچ فٹ اوچا ہوتا ہے جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے غرکت کے درخت کی اوچائی اس سے بھی زیادہ لمبی اور گھنی ہوتی ہے اسلامی تاریخ میں غرکت کا پہلا ذکر حجرت کے فوراں بعد ملتا ہے جب مدینہ منورہ میں مسجد نوی کی تعمیر جاری تھی تو ایک صحابی حضرت عصد بن ذرہ رضی اللہ تعالی انہا انتقال فرما گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تتفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بکیو الغرکت کہلاتی ہے بکی اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں یا پودوں کی جڑے باقی رہ جائیں اور اس جگہ پہلے ہی غرکت کی جھاڑیاں تھی یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حضرت رقیہ حضرت فاطمہ اور صحابزادے حضرت ابراہیم اور کئی صحابہ کرام اس جگہ پر سپرت خان کی جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کارٹ دینے کا حکم دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق و شام میں بسایا گیا اور خیبر کے زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایہ ہو گیا تھا دیکھیں پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقت کی کاش کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصا غرقت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری یعنی پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتے باری کرے اور اس میں سے پرندے انسان اور جانور کھائیں تو وہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہے اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپائیوں کو یہ تنبی کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ کھیت کھلیان کو نہ کٹا جائے اور نہ ہی نقصان پہنچا جائے شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقت کے درخت کو کاٹنے کا حکم آخر کیوں دیا تھا دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا لہٰذا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آ اور اسے قتل کر دو سوائے شجرِ غرقت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجرِ غرقت کو شجرِ یہود اور گنگا درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے اس درخت کو ایسی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی حکومتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین دکھتے ہیں ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا متعلق کر کے اپنی ترقی کی راہے کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقت کو اپنا پازبان درخت مانتے ہیں جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل یقین ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقت کی کاش پہ لگے ہوئے ہیں اسرائیلی حکومت پچھلے چالیس سالوں سے غرقت کی شجرکاری یعنی پلانٹیشن میں مصروف ہیں ایک ریپورٹ کی مطابق سال دوہزار دس تک چوبیس کڑوڑ غرقت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹینوں کے اطراف میں تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقت ہی لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر ان کے پارک اور ان کے بلڈ بینکز کے آس پاس غرقت لازمی دکھائی دیتا ہے فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کا وقت قریب کر دیا ہے خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس کوئی ملک نہ تھا اور نہ ہی فوج لیکن بیسی صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی لہٰذا اب وہ اپنے رہائشی علاقوں میں اس درک کی خوب کاش کر رہے ہیں کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یورشلم شہر قربے قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا اس لئے یہودیوں کو اس درک کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے مارکٹ میں آج غرقت کو مشہور کرنے اور عام کرنے کے لئے غرقت کے درخ والی تصویر کی ٹی شٹ ٹوپیاں پرفیومز بیگ اور دیگر چیزیں فروق کی جا رہی ہیں اگر اس ٹی شٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہی ہیں جو اس تھوئے کے غرقت کو آخر انٹرنیشنل لیبل پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی وافقیت رکھتے ہیں جیو اس نیشنل فنڈ میں آنے والے تمام رقم کو غرقت کے درخ لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخ لگانے پر صرف کرنا ہے اسرائیلی وزیراعظم نے بھی انیس سو نینانوے میں خود اس درخ کو لگا کر غرقت کی کاش پر عوامی سطر پر زور دیا یہود و نصارہ آج آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود آپ کے ہر لفظ اور پیشنگوئی پر پختہ یقین رکھتے ہیں بحیثت مسلمان ہمیں آج خود کا محاذبہ کرنا چاہیے کیا ہم آج خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے یا ہم آپ کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں نیز یہ کہ آج ہمیں چاہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودی اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگا رہیں